فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چار انعامات اس شخص کو عطا فرمائیں گے چار انعامات اسے دے گئے کہ جو میری سنت کی پہلے دائی کریں چار قسم کے انعامات جو میری سنت کی چوکی داری کریں پہلے داری کریں حفاظت کریں محافظت کریں اللہ اللہ بلالخیم فرماتے ہیں کہ میں چار قسم کے انعامات اسے عطا کروں گا چار قسم کی نعمتیں اسے دوں گا جو میری سنت کی پہلے داری جو میرے محبوب کی سنت کی پہلے داری کریں میرے محبوب کی سنت کی محافظت کریں چار قسم کے انعامات اسے دیے جائیں گے فرمائیں سب سے پہلے انعام جو اللہ کریم دے گئے وہ انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس کی محبت جو میری سنتوں کی افادت اور محافظت کرے گا اس کی محبت اللہ تبارک و تعالی سوالیقین کے قلوب کے اندر لانے تو جب سوالیقین کے قلوب کے اندر نیووں کے قلوب کے اندر اللہ باروں کے دلوں کے اندر اچھے لوگوں کے دلوں کے اندر جب اس کی محبت آ جائے گی جب اس کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اس قلوب کو ان دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نظر کرم سے دیتے ہیں مہربانی سے دیتے ہیں انبالات اور برکات اس قلوب کے اندر داخل ہوئے گئے تو جب یہ جب یہ شخص یا یہ فرد یا یہ انسان جس نے محافظت کی نبی علیہ السلام کی سنتوں کی یہ نیکوں کی اہلاللہ کے صلحہ کے دل میں آیا تو اللہ تبارک و تعالی جب نیکوں کی اور اہلاللہ کے دلوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں جب اس کی طرف نظر کرم کرتے ہیں اللہ کریم تو پھر یہ شخص بھی اس دل کے اندر موجود ہوگا تو اس پر بھی اللہ کی نظر ہوئی اور وہ کرم کا معاملہ اس کے ساتھ بھی ہوئی بیت اللہ اپنے اللہ کی نظر پڑی حالانکہ بیت اللہ کوئی سونے کا تو نہیں ہے نہ ایرے جو حرات نہ بنا تھا نہ بنا تھا بسکر مٹی کا تھا مدینہ منورہ پر نظر کرم پڑی مکہ منورہ پر نظر کرم پڑی تو مکہ کو کیا بنایا ہے بیت کو بیت اللہ بنایا ہے مدینہ کو منورہ بنایا ہے اب آپ دیکھیں سری سری شیخ کی نظر کی بات کر رہا ہے شیخ کی نظر کہ جب اللہ دبارہ و تعالیٰ کی ان پر نظر پڑی تو کیا سے کیا بنایا ہے مکہ مکرمہ حرم کے عرض کے لئے مطاب جسے کہاں جاتا ہے اس مطاب میں چار مجموان کرتے ہیں چار مجموان حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عروف زبیر ابن عروف مسعب ابن عروف عبدالملک ابن مروان یہ چار جوان بیٹھے ہوئے ہیں چار جوان مطاب میں اور شاروں کی نظر بیت اللہ کے اوپر ہے اور چاروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ایک جوان دعا مانگے جو بھی دعا مانگے گا تو آمین کہے گے باقی تینوں اس پر آمین کہیں گے تو ایک نے دعا مانگی اب نظر حرم پر ہے بیت اللہ پر ہے اور پھر نظر جکاکتے ہیں نیشے دیکھتے گے پھر بیت اللہ کی طرف دیکھتے گے پھر جکاتے گے جس طرح مطاف میں ہوتا ہے اور پھر دعا مانگی مسحب ابن عروہ نے پہلی دعا مانگی کہ میں دعا مانگتا ہوں اور آپ آمین کہے کہ یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے حجاز کی بادشاہت حطا فرما دے تاکہ میں حجاز کا بادشاہ ہو جاؤں تو تینوں نے کہا آمین اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے دعا مانگی عبداللہ ابن عروہ نے دعا مانگی یہ حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ ذات ہے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے قفع اور بسرہ کی بادشاہت حطا کر دے انہوں نے کہا آمین کہ عبداللہ ابن عروہ کی یہ دعا اور انہوں نے آمین کہا زبیر ابن عروہ نے دعا مانگی کہ آپ لوگوں نے تو بادشاہت مانگی ہے اب میں بڑی دعا مانگنا چاہتا ہوں اور آپ آمین کہیں انہیں کہا کہ یا اللہ مجھے مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر حدیث ساری زندگی پڑھانی کی توفیق اتا فرما تو تینوں نے کہا آمین عبدالملک بن مروان اس نے بھی دعا مانگی اور وہ کہنے لگا کہ یا اللہ ہم آپ کے حرم کے سائے کے نیچے ہیں اور یہاں سے جو بھی مانگا جائے تو آپ عطا کرتے گے آپ دیتے گے تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں میں یہ اپنے لیے یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے پوری دنیا کی حکومت دے دی جائے تو سب نے کہا آمین اور حقیقت میں اسی طرح ہوا کہ عبدالملک بن مروان کی پوری دنیا کے اوپر حکومت تھی جو بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا ہو حرم پاک کو دیکھ رہا ہو اور بیت اللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات برکات تجلیات کا ورود ہوتا ہو نازل ہوتے ہو اور ان کے ارد گرد بیت اللہ کے اللہ کے گرد کے گرد کے ارد گرد بیٹھنے والوں پر بھی وہ ورود ہو رہے گئے وہ انوارات اور برکات نازل ہو رہے گئے تو آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح میں نے ابھی آپ سے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنتوں کی جو محافظت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلا انعام یہ دے گے کہ وہ صالحین کے دل میں آ جائے گے اور جس طرح ہم اپنے شیخ سے کہتے ہیں اپنے مرشد سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ ہمیں توجہ میں لیں یہ توجہ یہ اسطلاح جو ہماری ہے صوفیاء کرام کی یہ جو اسطلاح ہے توجہ کے معنی یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں توجہ میں لے گویا آپ ہمیں اپنے دل کے اندل یہ اسطلاح ہے کیونکہ آپ کے دل کو اللہ نظر کرم سے دیکھتے گے اور جب آپ کے دل میں میں ہوں گا تو مجھ پر بھی انوارات و برکات ضرور مستفید ہوں گا میں تو شیخ سے ایک رابطہ یہ تو عام ہے اور یہ بڑی ہم سب کے لئے بہت بڑی برکت کی بات ہے حضرت خواجہ مدد ذلہ العالی اللہ رب العالمین ان کے صحت میں ان کے عمر میں ترقی عطا فرمائے جلوہ افروض ہے آپ یقین جانے کہ ان کے جو انوارات اللہ رب العالمین ان پر اس وقت اور جو برکات اللہ تبارک و تعالی ان کو ان برکات اور انوارات سے مستفید فرمائے گے تو یقین ہمارا اس کے اندر حصہ موجود ہے ہم سب کا حصہ موجود ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے تو لہذا میں کیا بول سکتا ہوں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ انہی کی میں فلکے کہہ رہا ہوں زبان میری کلام ان کا اور یہ حدیث بڑی لمبی ہے تو اس پر ہی اتفاق کیا جاتا ہے اور جو چار انعامات ذکر کیے ہیں اس میں سے ایک انعام یہ ہوا صالحین کے قلب کو دیکھتے ہیں اور پھر دوسرا انعام یہ ہے والحیبت فی قلوب الفجرہ اور اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی حیبت کو جو فجار ہے ان کے دلوں کے اندر ڈال لیتے ہیں فجار کے دلوں کے اندر ایسے شخص ہیبن پیدا ہو جاتی ہے وَسَّاعَتُ فِي الرِّزْقِ اور اللہ کریم اس کے رزق کو بڑھا دیتی ہے اور وَسَّاعَتُ فِي العِلْمِ اور اس کو اللہ پر علم آ جاتا ہے اللہ پر علم آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی